اسلام علیکم ورحمت اللہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراس کا ایک سقس کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا ابو جہن نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے سردارانِ قریش نے اس سقس سے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے عراشی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی عاب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹ کٹائی اس نے پوچھا کون عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس سکس کا حق ادا کر دے اس نے کوئی چونہ چرانہ کی سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دھوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرہ سنایا اور کہنی لگا واللہ آج وہ عزیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے